حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ غارِ حیرہ جانے لگے اللہ کی عبادت و ریاضت کے لیے آپ اپنی بیوی حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹیفن بنوا کر اپنی روٹیاں یا کھانے پینے کے سامان جو بھی اس زمانے میں محسر تھے اسے لے کر آپ اللہ کی عبادت کے لیے غارِ حیرہ جانے لگے وہاں جا کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے اس کے ذکر و فکر میں لگے رہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے چالیس سال کے عمر میں آپ کے پاس اپنے فرشتے حضرتِ جبریل علیہ السلام کو بھیجا جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کب ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اکثر سیرت نگاروں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ رمضان کی اکیسویں رات تھی شب قدر تھی کہ حضرتِ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا اقرأ اے محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا مانا بقاری کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا ہوں حضرتِ جبریل نے کہا پڑھو آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہے اس طرح حضرتِ جبریل علیہ السلام نے آپ کو زور سے بھیچا اور کہا اقرأ بسمِ ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ یہ پہلی وحی تھی سورِ علق کی پانچ آیات تھی جو اللہ کے حکم سے نبی آخر سما حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرا کے غار میں حضرتِ جبریل کے واسطے سے نازل ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے گھر تشریف لائے آپ بہت ہی گھبرائے ہوئے ہیں آپ کے چہرے پر مرعوبیت تاری ہے آپ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں آ کر اپنی بیوی حضرتِ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو آپ کو چادر دی جاتی ہے آپ کے جسمِ سراپا پر چادر ڈال دی جاتی ہے آپ تھوڑی دیر کیلئے سو جاتے ہیں آرام کرنے کے بعد جب تھوڑا افاقہ ہوتا ہے یہ خوف اور دہشت کا ماحول ذرا کم ہو جاتا ہے تو حضرتِ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آ کر پوچھتی ہیں اے میرے سر تاج کیا ماجرہ ہے آج آپ اس طرح سے خلافِ معمول سہمے اور ڈرے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے خدیجہ انی خشی تو علی نفسی ناظرینِ کرام یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب و بدعی الوحی میں ہے حدیث نمبر تین روایت کو بیان کرنے والی قصے کو ہم تک پہنچانے والی اما عائشہ رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کی بیوی خدیجہ نے شادر اڑھائی اور آ کر تھوڑی دیر کے بعد ان کے خیریت پرسی کی اور پوچھا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے خدیجہ انی خشی تو علی نفسی مجھے اپنے آپ پر ڈر محسوس ہو رہا ہے میں اپنے جان پر خطرہ محسوس کر رہا ہوں لیکن ایسے میں اس وفادار بیوی آپ کی جانسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اطاعت کی پیکر تھی نہائی تھی وفادار وفاشعار تھی انہوں نے کہا آپ کو تسلی دی آپ کو ڈھارس بدھائی کیا پیارے جملے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو انہوں نے اپنے شوہر نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زبان سے عدا کی کیا کہا تھا خدیجہ نے خواتین کے لیے یہ الفاظ بہت ہی باعث عبرت ہے کہ کس طرح وہ اپنے شوہروں کو ایسے موقعوں پر تسلی دیں جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی آپ کہتی ہیں کلہ واللہ ما یخضیک اللہ عبدا ہرگز ایسا نہیں اللہ کی قسم ہے اللہ تعالی آپ کو رسوان نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا صفات آپ کی بیان کرتی ہیں آپ کے خسائل کو اجاگر کرتی ہیں اور آپ کے خدمت خلق کے کلمات ان کی زبان سے جو عدا ہوتے ہیں دلیل کے طور پر وہ یہ ہیں کہتی ہیں اللہ آپ کو رسوان نہیں کرے گا ما یخضیک اللہ عبدا اس لئے کہ میرے سرتاج آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں کٹنے والوں سے بھی آپ جا کر ملتے ہیں ناراض ہونے والوں کو بھی آپ مناتے ہیں آپ رشتہ داریوں کا حق ادا کرتے ہیں اِنَّكَ لَتَصْلُ الرَّحِمُ وَتَحْمِلُ الْكَلْ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَقْرِضْضَيْفِ وَتُعِنُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ پہلی بات جو بیان کہتی ہے خدیجہ نے وہ یہ رضی اللہ عنہ وَأَرْضَاهَا کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں رشتہ داریاں جوڑتے ہیں اور دوسری بات جو بیان کی وہ یہ کہ اللہ کیوں آپ کو رسوان نہیں کرے گا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ اس لئے کہ آپ بوجھ والے کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کوئی آدمی بوجھ لے کر جا رہا ہے اسے اس کی منزل تک پہنچانے کے لئے اس کی مدد کرتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ اور کوئی ایسا ہے کما نہیں پاتا تو آپ اس کے لئے کماتے ہیں آپ اس کے لئے ذریعہ بن جاتے ہیں وَتَقْرِضَعِفِ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں چاہے وہ کوئی آپ کا اپنا ہو یا پرایا اگر وہ مہمان بنا تو آپ اس کے زیافت کا حق ادا کرتے ہیں وَتَقْعِنُ عَلَىٰ نَوَعِبِ الْحَقِّ حق کی راہ میں انصاف کی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اے میرے سر تاج اللہ آپ کو کیسے رسوہ کر سکتا ہے آپ تسلی رکھیں آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا اللہ اکبر یہ تھی وفادار یہ تھی وفادار بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کو ڈھارس بتاتی ہیں اور اتنا ہی نہیں پھر اپنے رشتے دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں اور وہاں ورقہ بن نوفل کے پاس ساری داستان بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ورقہ پوچھتے ہیں اور جب پتا چلتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوئے تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ یہ تو وہی ناموس ہے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتا تھا بشارت ہے آپ کے لئے بشارت نبوت ہے آپ کے لئے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا ورقہ بن نوفل نے یہاں تک کہا جو ایک عیسیٰ عالم دین تھے اہل کتاب میں سے تھے انجیل کو پڑھے ہوئے تھے جس میں نبی کی بشارتیں موجود تھیں وہ کہتے ہیں کاش میں اس وقت موجود ہوتا جب آپ کو آپ کے شہر کے لوگ نکال دیں گے تو میں اس وقت آپ کی مدد کرتا لیکن ہوا یہ کہ ورقہ بن نوفل کچھ ہی دنوں میں انتقال کر گئے ناظرین اے کرام یہ وہ آپ کے عمر کا چالیسوں سال تھا جب آپ کو غار حرام نبوت ملی اور اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ہی میں آپ کو نبوت سے اللہ نے سرفراز فرمایا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی